نیب کا زرداری کے کرپشن کیسز سے مشکوک انداز سے نمٹنا نیب کی جانب سے آصف علی زرداری کے کرپشن کیسز سے مشکوک انداز سے نمٹنے کا معاملہ تحقیق کے لیے ایک بہترین کیس ہے لیکن کس طرح نیب اور اعتصاب کے نظام نے نظام فوجداری کے ساتھ کھیل کھیلا نیب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیورو کی درخواست قبول کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن کے مختلف ریفرنسز میں چار اپیلیں واپس لینے کی منظوری دی اپنی درخواست میں نیب نے موقف اختیار کیا کہ زرداری کے خلاف ریفرنسز میں ریکارڈ پر صرف فوٹو کاپیاں موجود ہیں اور مزید مقدمہ بازی بیکار کی مشک ثابت ہوگی دسیاب دساویزی شواہد قانون کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زرداری کے خلاف اپیلیں واپس لینے کی منظوری دی جائے آصف علی زرداری کو اے آر وائ گولڈ، ایس جی ایس، کوٹیکنا، یوروز ٹریکٹرز اور پولو گراؤنڈ ریفرنسز کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کے دور میں بریق کیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سابق صدر کے خلاف کرپشن کے حوالے سے اصل دساویزی ثبوت دسیاب نہیں ہیں اگرچہ نیب نے احتساب عدالتوں سے بریعت کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی لیکن اس بات کی انکوائری نہیں کی گئی کہ دساویزی ثبوت کیسے غائب ہوئے کسی پر ذمہ داری آئیت کی گئی اور نہ کسی کو دساویزات کے غائب ہونے پر عہدے سے ہٹایا گیا یہی بات زرداری کی بریعت کی اصل وجہ بنی دلچس بات یہ ہے کہ نیب کے کچھ افسران کی رائے تھی کہ اصل ریکارڈ عدالت سے غائب ہوا لیکن بیورو کی سطح پر معاملے کی تحقیقات ہوئیں اور نہ متعلق عدالت یا ہائی کورٹ سے تحقیقات کے لئے درخواست دی گئی پی بس پارٹی کے دور میں جب عاصف علی زرداری صدر تھے نیب نے اپنے نرم رویے سے ایس جی ایس کوٹیکنا اے آر وائ گولڈ کیسز میں تمام شریک ملزمان کو بری کرا دیا سن دوہزار گیارہ میں اس منفرد اسکینڈل کا بھنڈا پھوٹا جس میں دو مختلف احتساب عدالتوں کے ججوں کی جانب سے ایس جی ایس کوٹیکنا اور اے آر وائ گولڈ کیسز کا فیصلہ سنایا گیا تھا جس میں دونوں فیصلوں میں یکسانیت تھی تہام اس معاملے کو بھی نظرانداز کر دیا گیا اور کسی کو بھی اسکینڈل پر سزا نہیں دی گئی یہ معاملہ نہ صرف احتساب عدالتوں کے ججوں کے سنگین مسکنڈیکٹ کا معاملہ ہے بلکہ اس میں مشکوک انداز سے باثر ملزم کے حق میں فیصلہ سنایا گیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے کرائی جانے والی انکوائری میں مسکنڈیکٹ ثابت ہونے کے باوجود متعلق احتساب ججوں کو مکمل پینچن سہولتوں کے ساتھ ریٹائر ہونے دیا گیا جبکہ متنازے انداز سے جن کیسز کا فیصلہ سنایا گیا تھا ان کی دوبارہ سماعت نہیں ہوئی اور نیب اور اس کے افسران کے خلاف اس کیس میں متنازے رویہ اختیار کرنے پر کوئی انکوائری نہیں کرائی گئی دی نیوز کی خبر پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری کرائی جس میں ثابت ہوا کہ احتساب عدالتوں کے فیصلوں میں غلطی ہوئی ہے احتساب عدالت راول بندی کی جانب سے سن 2011 میں کوٹیکنا کیس کا فیصلہ ایس جی ایس کیس کے فیصلے کی ہو بہو نکل تھا جو ایک مختلف احتساب عدالت نے سنایا تھا نہ صرف دونوں فیصلوں کا اختتام حیران کن انداز سے یقصہ تھا بلکہ کئی الفاظ اور اصلاحات بھی ایک جیسی استعمال کی گئی تھی حتیٰ کہ پیراگراف بھی ایک جیسے تھے تعلیم کے شعبے میں اس طرح کی دستاویز کو علمی سرکہ کہا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے